بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا کیسے ہیں آپ میں ہوں ماریہ انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریہ انساری فوٹ سیکریٹس تو کیسے ہیں آپ آئے ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دل سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہیپی رہیں تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار فرائی سپائسی ملٹی فلیور علو اب ملٹی فلیور علو سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سوسز ہیں جو کہ آپ کو ایک چائنیز فلیور دیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ناریل کا پاورڈر جو کہ آپ کو بینگولی فوڈ کا ذائقہ دے گا اور باقی ہمارے ملک کے اندر اور کچھ آس پاس کے ملکوں کے اندر ویجیٹیبلز کو بہت پسند کیا جاتا ہے خاص اور پر پروٹیٹوز کو تو آج ہم بنائیں گے پروٹیٹوز ایک بہت ہی یونیک اور ٹیسٹی سٹائل میں تو چلیئے بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ دیکھئے کوکنگ آئل ہم نے ڈال دیا ہے کڑھائی کے اندر اور یہاں پہ ہم نے فلیم کو آن کر دیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم اپنے پروٹیٹوز آئل کافی زیادہ ہوت ہے اور تھوڑا سا آلووں کے اندر پانی تھا تو آلو ہم نے ڈال دیئے ہیں اور آلووں کو ہم نے کرنا ہے بلکل فل فرائی یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح سے ہم فرنچ فرائیس بناتے ہیں یا ہم پوڑے فرائی کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ان کا کلر آنا چاہیے اس طرح سے ہم نے آلووں کو پورا پکانا ہے اچھے طریقے سے پورا اس پر گولڈن کلر آنا چاہیے اور یہ ہے کہ یہ کچھے نہیں رہنے چاہیے تو یہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ بلکل آلو فرائی ہو چکے ہیں بلکل اندر تک یہ پک چکے ہیں تو اب ہم نے ان کو فرائی کر کے آئل میل سے باہر نکالنا ہے تو دل سے thank you so much جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور please ساتھ میں میرے ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور جو لوگ نئے ہیں kindly وہ تو چینل کو فوراں سبسکرائب کر لیں تو آلو فرائی ہو چکے ہیں اب جو آئل ہے وہ ہم سارا کڑائی میں سے نکال دیں گے جسٹ اتنا رہنے دیں گے جتنا ہمیں چاہیے تو یہ دیکھئے اب اس میں ایڈ کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو نورمل سائز کے پیاز ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ golden fry کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ ان پہ color آ چکا ہے یہ جو dish ہے یہ depend کرتی ہے آپ کے مسالے کے اوپر اور اس میں ڈال دیں گے ہم یہ بڑے سائز کے تین tomatoes تھے وہ باریک آپ نے ان کو crush کر کے پھر ڈالنا ہے تاکہ یہ مسالہ بننے میں آپ کو آسانی ہو تو flame اس کا آپ نے high رکھنا ہے یہاں پہ add کریں گے اس میں 4-5 green chillies تو یہ وہ والی green chillies ہیں جو کہ زیادہ spicy یا hot نہیں ہیں normal ان کا flavor ہوتا ہے تو دو سے تین منٹ fry کریں گے یہ دیکھئے اب اس میں میں ڈالوں گے نمک ایک ٹی سپون اس میں نمک جائے گا اور اس میں ہم ڈالیں گے اتنی ہی تقریباً ایک ٹی سپون لال مرش کا پاودر حلدی اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے کٹی لال مرش تو یہ ہے میرے پاس ادرک لیسن کا پاودر وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہاں پہ سارا complete ہو چکا ہے فلحال مسالہ اب ہم نے اس کو اچھا طریقے سے fry کرنا ہے تھوڑا سا oil ڈالیں گے کیونکہ oil اس میں تھوڑا سا کم تھا تو یہ ایک ٹی سپون اس میں oil ڈال دیا ہے اس کو اچھا طریقے سے ہم نے fry کرنا ہے بلکل soft ہونے چاہیے آپ کے tomatoes اور اب اس میں ہم add کریں گے چلی sauce تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے چلی sauce یہ ہم اس میں ڈالیں گے بہت ہی یہ tasty بنتے ہیں بہت ہی مزے کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنا اس میں sauce ڈالا ہے اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ میرے پاس جو potatoes ہیں وہ آپ کے جی ہیں تو اس طرح سے یہ soya sauce بھی اس کے اندر جا چکا ہے اب ہم اس کو پھر mix کریں گے پھر fry کریں گے اور آپ کا جو flame ہے وہ high ہونا چاہیے اور جو آپ کا یہ مسالہ ہے بلکل melt ہونا چاہیے تو اس میں اب ہم نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی وہ اس لیے کہ جو پیاز tomato اور ہری مرچے ہیں یہ آپس میں اچھے طریقے سے گھل مل جائیں اور جو مسالہ ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے تیار ہو کیونکہ یہاں اس میں پیاز یا tomato آپ کو نظر نہیں آنے چاہیے تو ان کو اچھے طریقے سے mix ہونا چاہیے یہ دیکھئے تو چمچ ہلاتے رہے اور اس میں یہ ہم نے add کر دیئے ہیں جو ہمارے پاس fry potatoes ہیں وہ تو ان کو ہم نے ڈال کے اس میں اچھے طریقے سے mix کرنا ہے جو لوگ potatoes شوق سے نہیں کھاتے یہ والی recipe جب آپ بنائیں گے تو آپ یقین کریے وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے تو یہ mixing ہو چکی ہے اب یہاں پہ باری ہے اس میں add کرنے کی یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس ناریل کا powder یہ ایک چمچ ہم نے اس میں ڈال دیا اب یہ ہے میرے پاس وہی خوشبووں والا mix مسالہ گرم مسالہ ایک چمچ وہ ڈال دیا اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہرا دھنیا تو آپ اس کی ماشاءاللک چیک کریے اور خوشبویں ایسے آ رہی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو اب اس کو ہم نے mix کرنا ہے ایک بار پھر بہت مزے کی recipe ہے یہ آپ اسے ضرور try کریے گا آپ اسے ضرور بنائیے گا تو یہ پک چکا ہے اب میں اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں flame جو ہے وہ میں نے off کر دیا ہے تو white color کے جو برتن ہوتے ہیں especially جو serving plates ہوتی ہیں white color کی مجھے وہ بہت پسند ہیں اگر colorful ہونا تو اس میں جو کھانا ہے وہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تو یہ ہو گیا ہے اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کی final look الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے hot spicy multi flavor fry aloo بن کے تیار ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی tasty تو اس طرح سے بنائیے اپنی family کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اور enjoy کیجئے گا ویڈیو کو like کریے گا چینل کو subscribe کریے گا thank you so much اللہ حافظ بے بے